ہلو فرین ڈا گلف ٹیکنیکل میں آپ کا ساغت ہے اور ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کا ساغت ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ فور کلپ کے بارے میں ہے تو بہت بھائیوں کا کمنٹ تھا کہ سر ہمارے لئے فور کلپ کا ایک ویڈیو بنائے کہ کس طریقے سے ہم کو وہاں پر ٹریننگ کرنا ہے کس طریقے سے ہم کو اس کو آپریٹ کرنا ہے کس طریقے سے ہمیں اس میں کیا سیفٹی فیچر دیکھنا ہے تو اس دن سے لے کر آج کافی دن محنت کے بعد یہ ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے لے کر آیا ہوں تو یہ ویڈیو کو آپ لوگ شروع سے آخر تک ضرور دیکھو کیونکہ اس کے اندر کافی پوائنٹ کو میں کور کیا ہوں اور پوائنٹ کو کور کرنے کے بعد آپ کو ایک ویڈیو بھی میں آپ کو دیکھاؤں گا کہ فور کلپ کا ٹریننگ کس طریقے سے کیا جاتا ہے تو یہ ویڈیو آپ شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں گے اور اگر آپ کو جیسا اس ویڈیو میں آپ کو کمنٹ لگے کچھ پوائنٹ کچھ نہ ہو تو اس ویڈیو میں کمنٹ بھی آپ کر سکتے ہیں تو چلو اس ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ فور کلپ ہے کیا فور کلپ ایک میٹریل کو شفٹنگ کرتا ہے جو یہ کرن کے جیسا تو نہیں ہے لیکن ایک فور کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ میٹریل کو شفٹ کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں فور کلپ یہ فور کلپ کی جگہ یوز ہوتا ہے جسے پلانڈ میں انڈسٹریل میں یا ورشوپ میں یا کوئی ایسا گڑون ہے وہاں پر اس طریقے کا یوز ہوتا ہے اور فور کلپ دو ٹائپ کا ہوتا ہے ایک بیٹری سے چلنے والا ہوتا ہے پیاد اس کے بعد جو دوسرا ہوتا ہے وہ بیزل سے چلنے والا ہوتا ہے اس کے اندر جو کپاسٹی بہت سارے کپاسٹی کا جو آتے ہیں جیسے پانچ ٹرن دس ٹرن تین ٹرن دو ٹرن بھی آتے ہیں جو الیکٹرک ویکل جو ہوتے ہیں جو اس طریقے کا فور کلپ ہوتا ہے وہ دو ٹرن ایک ٹرن تین ٹرن چار ٹرن جیسے کمپنی کو جیسا ان لوگوں کو چاہیے اس طریقے سے فور کلپ ان لوگ کمپنی سے ہائر کرتے ہیں تو آپ جان چکے کی فور کلپ کا ٹائپ کیا ہے فور کلپ کدھر یوز ہوتا ہے فور کلپ کتنے پرکار کا ہے ایک الیکٹیکل ہے دوسرا بیزل ہے لیکن جب ہم لوگ فور کلپ کی جب بات کرتے ہیں تو ہمیں کافی ایزی لگتا ہے جسٹ ہم لوگوں کو لگتا ہے ایک ڈرائبنگ کرنا ہے فور کلپ کو اور اسی طریقے سے میٹریل کو شپ کرنا ہے تو بات یہ یہاں پر نہیں ختم ہوا کیونکہ فور کلپ میں کافی سیفٹی فیچر دیکھنا ہوتا ہے جو دس پوائنٹ کے اندر اس کو کوائنٹ کیا گیا ہے اگر اس دس پوائنٹ کو آپ اگر کرتے ہیں تو آپ سب سے بیسٹ آپ ایک آپریٹر بن سکتے ہیں تو وہ کیا چیز ہے تو سب سے پہلے آپ کبھی بھی کوئی فور کلپ پر یا کوئی ایک ایکومنٹ پر جاتے ہو اس کو یوز کرنے کے لئے یا اس کو ڈرائب کرنے کے لئے تو سب سے پہلے چیک لپ آپ کو ضرور بھرنا چیئے چیک لسٹ مینٹن کرنے سے آپ کو یہ فائدہ ملے گا آپ اس کا کوئی بھی کمپوننٹ یا اس کا کوئی بھی پارٹ کو آپ ایک ویزوالی چیک کر سکتے ہیں یا جو ہم جیسے سیڈ بیلٹ ہے ٹائر ہے بریک برابر ہے کیلئے آپ سب کو ان سب چیزوں کو چیک کر سکتے ہیں جیسے فورک ہے فورک پروپر کنڈیشن میں کام کر رہے کیلئے ہیں یا آپ یہ جو ماشین میں تیل پانی ہے کیلئے تو آپ اس طریقے سے سارا کچھ اس کے اندر چیک کر سکتے ہیں سیکنڈ اگر آپ بیٹری کی بات کریں تو بیٹری بتایا جاتا ہے کہ سب سے ڈینجر ہے یہ ہمارے لئے نہیں جب ہم آپریٹنگ اس کو کرتے ہیں وہ ہمارے لئے سب سے ڈینجر نہیں ہے وہ دوسروں کے لئے ڈینجر ہے دوسروں کے لئے وہ کیسے ڈینجر ہے کیونکہ وہ سائلنس ورکنگ کرتا ہے جیسے جو اس کے اندر بیٹری لگا ہوا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ادھر سے فور کلپ آ رہا ہے تو اس طریقے سے جو یہ الیکٹرکل فور کلپ ہے یہ کافی ڈینجر ہے دوسروں کے لئے لیکن اس میں ہم کو سیفٹی سب سے زیادہ دھیان دینا ہے کبھی بھی آپ کو فور کلپ یوز کر رہے ہیں تو آپ کو کبھی بھی یہ تھنک نہیں کرنا ہے کہ میں ریسنگ کے لئے یوز کر رہا ہوں یا میرا کوئی شاک ہے یا میں اس کو رائیڈنگ کے لئے یوز کر رہا ہوں یا آپ کو کچھ اس میں شارٹ کٹ کا بلکل بھی یوز نہیں کرنا ہے کیونکہ آپ ایک دوسرے اس میں حاصل بھی سب سے بڑا ہو سکتا ہے کیونکہ جو بیٹری والا جو فور کلپ ہوتا ہے وہ کافی سائلنس ہوتا ہے اس کے بعد جب ہم بیزل کے بات کریں بیزل کے اندر ساؤنڈ بھی ہوتا ہے لیکن اس میں ہم کو ایک فیچر کا دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے جو بہت سارے انسیف پوائنٹ اس کے اندر کور میں ابھی کروں گا سب سے پہلے کوئی بھی میٹریل کو اٹھانے سے پہلے آپ اس کو دیکھیں اس کا سائز کیا ہے اس کے حساب اس کے آکورڈنگ جو اس کا فورک ہے اس کو فورک کو اس سائز میں بنائے بنانے کے بعد آپ اس کا ڈاریکشن لے کبھی اوپر کبھی نیچے اس طریقے سے ڈاریکشن لے کر آپ اس کو لیبل میں کر کے تھوڑا سا ڈاؤن کر کے آپ اس طریقے سے پائلٹ میں ڈال سکتے ہیں آپ کو سب سے زیادہ اس میں یہ دھیان دینا ہے کہ کہیں ہمارا فورک کہیں کروس تو نہیں ہے کہیں ادھر تو نہیں ہے جس کی وجہ سے باکس پیپر ہو کر گرنے کا بہت زیادہ چانس ہے تو اس طریقے سے آپ کبھی بھی گلتی جو فورک ہے فورک کو ہم کس طریقے سے یوز کریں گے تو کبھی بھی کوئی بھی میٹریل اٹھانے سے پہلے آپ کو فورک کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے جب بھی ہم میٹریل کے اندر اس کو فورک کو ڈالتے ہیں تو کبھی بھی ہم اس کو سائز بنا کر ہی ڈالے اور اس میں سب سے زیادہ ہم کو دھیان یہ دینا ہے کہ جب میٹریل ہم اٹھا لیتے ہیں تو کبھی بھی ایسا اسٹیٹ نہ اٹھائے کبھی بھی ایک ایسا ٹیپر کر کے اس لوٹ کو ہم اپنے اوپر لے لے جو فورکلپ کے اوپر لے لے اور فورکلپ کے لینے کے بعد کبھی بھی ہم کو جگہ کا دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہیں بھی اکھڑ کھابار یا اوپر نیچے کہیں بھی اس طریقے سے جگہ ہے تو آپ کو کافی کیرفولی اس کو اپریٹ کرنا ہوگا اور اس کو کبھی بھی آپ کو فورکلپ یوز کرنے سے پہلے فلیگ مین کا ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ فلیگ مین جب تک وہاں پر نہیں رہے گا تو آپ اس کو مینٹین نہیں کر پاؤ گے کیونکہ آپ کے سامنے وہ ایک میٹریل ہوگا جو آپ کو سامنے کا نظر نہیں آئے گا اور اگر پورا آپ اگر اس میٹریل کو پورا ہائٹ پر اٹھا لیں گے تو آپ کو بہت زیادہ دکت ہوگا کیونکہ میٹریل کو ان بیلنس ہونے میں تو اس کے لئے آپ کو فورکلپ کافی ایزی لگتا ہے لیکن اتنا ایزی نہیں ہے سیفٹی فیچر کے اندر جب یہ سب فیچر آپ اگر سیکھ لیں گے یا یہ سب فیچر آپ پیکٹیکل میں لے کے آ جائیں گے تو آپ کے لئے فورکلپ کافی ایزی ہو جائے گا تو آپ کو اور جو کام کرنا ہے سب سے زیادہ جو اس کو کہیں بھی اگر آپ سیکھتے ہو یا ٹریننگ لیتے ہو تو سب سے زیادہ آپ کو پیکٹیکل جو ہم لوگ جو ایکوپمنٹ میں جو کرتے ہیں گیئر بریک یا ہم لوگ اس طریقے سے سٹیرنگ وغیرہ جو کرتے ہیں ہم کو اس سے زیادہ ضروری جو ہے وہ میٹریل کو ہینڈلنگ کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے جب ان سب چیزوں کا آپ ایک سیفٹی فولو کریں گے تو آپ ایک بیسٹ آپریٹر بہت جلدی بن جائیں گے اور جو سب سے زیادہ جو ٹریننگ ہے وہ جیسا آپ اس ویڈیو میں ابھی آپ دیکھیں گے جیسا آپ ابھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں سکرین پر لگا دیا ہوں جیسا آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایک فور کلپ کا ٹریننگ دیا جاتا ہے اس کے اندر میٹریل کو لے کے جانے کے بعد اور اس کو ٹرننگ کے اس طریقے سے مارا جا رہا ہے یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہی ہمارا ایک پیکٹیکل ہوتا ہے اور یہی چیز سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ ایک میٹریل کو ہم لوگ ایک ایک گومنٹ کے ذریعے کس طریقے سے اس کو بیلنس کرنا ہے کس طریقے سے ہم کو اس کو گرائبیٹی میں کرنا تو یہ سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے آپ دیکھیں گے کوئی ایک چیز ایسا رکھا ہوا ہے کوئی سمان میٹریل آپ نے اس میٹریل کو تھائر رکھ دیا تو یہ تو کافی ایزی ہے لیکن آپ ایک گیس کرو کہ کوئی ایک گومنٹ ہے چلتا پھر تو آپ اس کے اوپر یا آپ اپنے سر کے اوپر اگر آپ ایک سر کے اوپر ایک باٹل کو رکھ دیئے رکھنے کے بعد آپ کس طریقے سے چلتے ہو وہ باٹل کا بھی گرنا نہیں چاہیے اگر ہمارا سر گھیلا تو اس طریقے سے گرنا نہیں چاہیے یہ آپ کے لئے ایک ایگزامپل ہے تو اس طریقے سے جیسے ہم لوگ سر کے اوپر ایک باٹل کو بیلنس کرتے ہیں یا کوئی سیو اپل سر کے اوپر رکھ کے ہم لوگ چلنے میں ایک بیلنس کرتے ہیں سہم اسی طریقے سے یہ ہمارا ایک فور کلپ ہے تو فور کلپ میں ہمیں یہی سب پوائنٹ دیکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے اور سب سے اہم بھی ہے تو اب میں فیچر کی بات کرتا ہوں کیونکہ فیچر کا بھی بات کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے کیا فور کلپ میں ہم فیچر ہے ہمارا فیچر ہے کافی زیادہ فیچر ہے کیونکہ اگر ایک فور کلپ آپریٹر بنتے ہو تو آپ کو ایک سینئر لیول تک پہنچا سکتا ہے سینئر لیول میلز کیا آپ کا ایک ایک ایکسپریئنٹ زیادہ اچھا بن سکتا ہے یا کوئی کمپنی میں کافی زیادہ ایکسپریئنٹ چاہیے ہوتا ہے وہاں پر بن سکتا ہے لیکن ایک فیچر کی میں بات کرو آپ کو اس میں کافی زیادہ پوشٹنگ نہیں مل سکتا ہے جیسے آج جو ہم ادھر جوب میں جو کرتے ہیں کیونکہ ہم کو جب یہ پوشٹ میں ہم گز گئے جب ہم لوگ ڈرائیوئنگ میں گز گئے تو زندگی بھر ڈرائیوئنگ ہی بن کے رہنا پڑے گا ڈرائیور ہی بن کے رہنا پڑے گا اور ہم کھالے ایک سینئر ڈرائیور بن سکتے ہیں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جنئر سینئر یا ہم لوگ ایک اچھا آپریٹر بن سکتے ہیں یہی ہمارا ایک فیچر ہے اس کے بعد ہم سیلری کی بات کرتے ہیں انڈیا کے اندر دیکھا گیا ہے کہ بیس سے پچیسے جنئر ڈرائیس کی سینئرری ہوتی ہے یا اگر ہم گلف میں دیکھیں کتر میں دوبائی میں یا اور جو اردھر کنٹری میں جب ہم دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو زیادہ اچھا سینئرری مل جاتا ہے کیونکہ وہاں پر آپ کو فور کلیپ کے ساتھ ساتھ اوبر ٹیم بھی دیا جاتا ہے اور دوسری بات سب سے بڑا جو بات ہے وہ انڈیا کے اندر دیکھا گیا ہے کہ فور کلیپ کا بہت کم یوز کیا گیا ہے بہت کم یوز کرتے ہیں پلانٹ کے اندر انڈسٹریز کے اندر کیونکہ یہاں پر جو ہیڈرا ہے ہیڈرا اس کینگ انڈیا کا جو سب سے بڑا جو کینگ ایکومنٹ ہے وہ ہیڈرا ہے وہ کافی زیادہ سیف ہے فور کلیپ سے زیادہ جو سیف ہے وہ ہیڈرا ہے تو اس لئے میں مانتا ہوں یہاں پر ہمارے انڈیا کے اندر جو ہیڈرا کو یوز کیا جا رہا ہے وہ کافی اچھا ہے ایکومنٹ کو لیفٹنگ شیفٹنگ کرنے کے لئے کافی بیسٹ ایکومنٹ ہے لیکن گلف میں سب سے زیادہ دیکھا گیا ہے وہاں پر فور کلیپ کا یوز سب سے زیادہ کیا جاتا ہے انڈسٹریز میں یا ورسوک میں یا آئلین گیس پلانٹ میں ہر جگہ پر ان کا سب سے زیادہ یوز کیا گیا ہے تو آئی ہاپ کی یہ ویڈیو میں آپ نے بہت کچھ سمجھا اور یہی ویڈیو آپ کے لئے بہت موٹیویشن گوا کیونکہ یہ ویڈیو میں آپ کو صرف ایک جانکاری دینا چاہتا ہوں کیونکہ آپ اگر فور کلیپ کے اندر آنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر کیا کیا امپورٹنٹ جو ٹاپک ہے وہ میں آپ کو شیئر کر دیا ہوں اور جو اس کے اندر کچھ ٹاپک رہ گیا ہوگا تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بولیں گے کیونکہ آپ کو میں جو نیسک جو اگر کہیں لائک ویڈیو میں کروں گا اس میں اس امپورٹنٹ ٹاپک کو میں کبر کروں گا تو آئی ہاپ کی ویڈیو میں آپ نے بہت کچھ سکھا اگر سکھا تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں جائے ہی موسیقا